امید کرتا ہم تو آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کا پہنچ سکے تو دوستو آج ہم کرتے ہیں CS101 کی اسائنمنٹ نمبر 3 تو اس کا کوئیسٹ نمبر 1 ہی ہم کریں گے جو دوستوں کو بہت ساری پرابن ہو گئے ہیں ہم کرنے میں کنفیزن ہو رہی ہیں تو وہ کلیار ہو گئے گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوچ سٹیٹمنٹ کا کہا گیا ہے ایک پیشن دیا گیا ہے اس میں سوچ سٹیٹمنٹ کا کہا گیا ہے سوچ سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے اس کا سنٹیکس کیا ہے سوچ سٹیٹمنٹ کسی بھی ویریابل یا کسی بھی ہم کہہ لیں ویریابل کہہ لیں یا کوئی بھی نمبر ہو گیا اس کی ویلیو کو چیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس میں بہت سارا کیسز ہوتے ہیں ہر کیس علاگ علاگ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے جو اس کی ویلیو جو سوچ میں ہم دیتے ہیں وہ اگر اس کے مطابق ہو تو اسے وہ ایکزیکیوٹ کر دیتا ہے اس کا رن دیتے ہیں تو اس کا سنٹیکس دیکھتے ہیں کچھ اس طرح ہوتا ہے سوچ اس کے بعد اس کے اندر ویریابل ہوتا ہے سمال برانتے سیز میں اس کے بعد کرلی برانتے سیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارا کوڈ جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے ساتھ سے پہلا ہوتا ہے ایکز zero یا one اس کے بعد colon ہوتا ہے colon کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے اس کے بعد کوڈ کوڈ بلوک ہوتا ہے یا بلوک کوڈ ہوتا ہے یا ایسے سمجھنے جسے ہم execute کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری statement ہوتی آئے کوڈ جو بھی ہے اس کے بعد سامی کالن ہوتا ہے ہمرا اس کے بعد نیچے ہم بریک لگاتے ہیں بریک بریک کے بعد سامی کالن اس کے بعد پھر کیس ٹو کیس وان اسی طرح اس کے اندر بھی بلا کوڈ ہوتا ہے جو ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد بریک ہوتی ہے تو ایسے چلتے جاتا ہے یہ کیس وان کیس ٹو کیس ٹری کیس ان تک یہ جا سکتا ہے کیس یہاں کیس این یہاں بھی کالن یہاں بھی کالن یہاں بھی اس کے بعد یہاں بریک اور اس کا جد اے ای 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 لٹی ڈی فالٹ ویلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی دی فالٹ ویلی ہوتی ہے جو بھی ہمارے ہو اس طرح یہ اس کا اصل فن ٹیکس ہے فارز کریں جب ہم کوئی ویریبل دیتے ہیں یہاں ایکس دیں گے تو یہ جا کے اس ایکس کی ویلیو ادھر سے کیس چیک کرے گا کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ کس کی اقوال ہے فارز کریں کہ وہ کیس 2 کی اقوال آتی ہے تو یہ کیس 2 کو ایکسی کیور کر دے گا اسی طرح کیس 3 میں آتی ہے تو کیس 3 میں اگر کیس n میں آتی ہے تو کیس n میں یہ اس کو ایکسی کیور کر دے گا تو ہماری جو اسائنمنٹ تھی وہ کچھ اس طرح تھی ہم مکمل پروگرام لکھتے ہیں یہ ھٹی ایمل کے ورین کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آتی ہے اگلا پرشن جو ہمارا آتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈکا اس کے بعد ٹائٹل ہوتا ہے ہمارا ٹائٹل ٹائٹل میں ہم دیکھتے ہیں جاوہ سکریپٹ ویدھ اچ ٹی ایمل ہیڈ کلوز ٹائٹل کلوز اس کے بعد ہمارا ہیڈ کلوز اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باڈی پھر باڈی کلوز ہٹی ایمل کلوز تو ہم اپنے جاوہ کی کوڈ کو رن کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں لکھنا پڑتا ہے سکریپٹ کلوز یہاں کلوز کریں گے اسے اس کو دوستو ہم نے یہ لکھ لیا اس کے اندر ہم اپنا لکھتے ہیں ہمارا ویریر بل ہے موس پوزیشن موس پوزیشن اس اکول تو ہمارا پاس کیس دل گئے تھے کہ وہ 5 تھے دیو 1 دیو 2 دیو 3 دیو 4 تو ہم کسی کے بھی اکول کر لیتے ہیں اسے جو ہمارا سٹرنگ ویلی ہوتی ہے ہیں ان کو سیمی کولن جن کے ڈبل کوٹریشن میں لکھا جاتا ہے تو میں کیس ون لکھتا ہوں اس کو ڈبل ون لکھ لیتا ہوں نیچے سوچ سٹیڈ میں یوز کرتے ہیں اس کے اندر لکھ لیتا ہے ماؤس پوزیشن اس کو سمال کلی بریٹ اس تیسی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو ہے کوڈ ران ہوگا اس کو نام ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو کیس ون جب ہمارے یہاں سٹرینگ ہو تو اس کو ڈبل کوٹیشن میں لکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس سٹرینگ ہے اگر ڈیو ون وہ تو کیا کرے یہاں کولن آئے گا کولن کے بعد کیا کرے اسے اس کو بھی ہم ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھیں گے کیا کر دے ڈیو ون کو پیسٹ کر دیتے ہیں ون ہو گیا یہ اسے ٹو کر دیتے ہیں ادھر بھی ٹو کر دیتے ہیں ادھر 3 کر دیتے ہیں ادھر بھی 3 کر دیتے ہیں ادھر 4 کر دیتے ہیں ادھر بھی 4 کر دیتے ہیں یہ 5 ہو گئی اور یہ بھی 5 ہو گئی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ نے سنٹینس میں تو وہ لکھا تھا اگر ہمارے پاس f else ہوتا تو ہمارے پاس جو else ہوتا ہے اس کے لئے default value وہ default میں لکھی جاتی ہے تو جو ہماری assignment تھی اس میں default value نہیں دی ہوئی تھی اسی وجہ سے ہمیں یہاں تک لکھنا ہوگا تو اس کو save کرتے ہیں اور run کرتے ہیں کیا ہمارا جواب جو ہے وہ آتا ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں اس کو میں save کرتا ہوں desktop پہ یہاں سے جا کے میں html سیلیکٹ کرتا ہوں language اس کے بعد میں اسے نام دے دیتا ہوں cs101 assignment اور اسے میں desktop پہ save کر لیتا ہے save ہو گئی دوستو اب جا کے اسے یہاں سے بھی run کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے run کیا اس نے dev 1 کا دے دیا اگر میں جیسے جا کے اس کی value change کرتا ہوں یہاں پہ یہ dev 1 کی جگہ dev 2 3 کر دیتا ہوں تو اسے control save کرتا ہوں اور دوبارہ جا کے اسے page کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں 3 کو کر دیا اس نے alert کر دیا اسی طرح اگر میں جاتا ہوں جا کے وہاں کوئی اور value change کرتا ہوں 5 کر دیتا ہوں تو یہ 5 کو alert کر دے گا دوبارہ جاتا ہوں یہاں پہ میں تو یہ دیکھیں اس نے 5 کو alert کر دیا اسی طرح ہم اس کی value change کرتے جائیں گے تو یہ run ہوتا جائے گا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو original mouse position تھی وہ equal یہاں ہم value change کرتے جائیں یہ ہمارا mouse position جو ہے variable ہے ہم اس کی value dev 5 دے رہے ہیں تو اس کے مطابق switch statement اس کی code کو case 1 کو read کرتا ہے پھر case 2 کو read کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو جو اس کی value ہو یہ اس کو execute کر دیتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی آپ لوگوں کو شکریہ کومنٹس میں آپ بتائیے گا کہ کیسی لگی یہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ لیکس ویڈیو میں دیکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی